اسلام علیکم میں ہوں مائرہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا میں آپ کے لیے لاتی ہوں پاکستانی ڈراموں کی ایسی خبریں وبریں جو ہمیں بہت دلچسپ اور بعض اوقات بہت ہی عجیب لگ بھی ہیں اس بار بھی لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی امیزنگ قسم کی معلومات سے بھرپور ویڈیو ایک فہرست ہے پاکستانی ڈراموں کی جن کے ناموں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے یعنی کہانی کے پلوٹ اور کہانی سے اس کا کوئی سرپیر ہی نہیں بنتا ڈراموں کے لیے اکثر جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ناموں سے پہچانی جاتی ہیں بیان کی جاتی ہیں آج کی ویڈیو میں جن ڈراموں کا ذکر ہے ان کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ نام سے اس کہانی کا کوئی تعلق نہیں بنتا بلکہ آدھا وقت آپ کچھ اس طرح گزار دیں گے جی ہاں کہ آخر بھائی کہنا کیا چاہتے ہو آج کیا چاہتے ہو یعنی کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ایسے ڈرامے کچھ ایسے ڈراموں کی کہانیاں جن کا اپنے ناموں کے ساتھ کوئی تعلق کوئی باستہ ہی نہیں ہے جی ہاں جیسے کہ سیانی انمول بلوچ نے اس ڈرامے میں کرن کا مرکزی کرتار ادا کیا ہے جو کہ سیانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کرن نے ایک کے بعد ایک سنکس حاجش میں حصہ لیا خاندان کے ہر فرد کی زندگیوں کو سبوتاج کر کے نہ صرف خاندان کی دولت پر ہاتھ لگایا ہے بلکہ بے وکوفی کا شدید ترین مظاہرہ بھی کرتی ہے جو اپنے نام کے برقز سمجھدار ہونے کے باوجود بھی سمجھدار نظر نہیں آتی شاید اس ڈرامے کا نام میں اور میری گندی سکیم ہوتا تو بہتر تھا کم از کم اس سے کچھ ہمیں سمجھ تو آتا کہ ڈراما آخر ہے کیا اس کا ڈراما ہے میسنی سیانی کے بعد آئی میسنی پنجابی میں میسنی ایک بہتی ناغوار قسم کا لفظ ہے جو یہاں ڈرامے میں بجا طور پر ساہرہ پر مبنی ہے جو یہ سب چاہتی ہے اور کسی بھی قیمت پر سیانی میں وہ کرن جیسی ساہرہ دولت کی حوض کرتی ہے اور دوسروں کو نیچا دکھانے اور اپنی سیڈی پر چڑھنے کے لیے ایک کے بعد ایک ناقابل یقین سازش رچتی رہتی ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتی رہتی ہے شاید اگر بنانے والے میسنی پر بس کرتے تو وہ ایک قدم اور آگے جا سکتے تھے اور ڈرامے کا نام ساہرہ جیسے کردار کے لیے کوئی اور موضوع نام بھی ہو سکتا تھا لیکن لگتا ہے انڈین ڈراموں کی کہانیوں سے ہم کو زیادہ ہی متاثر ہو رہے ہیں ہم سے مراد ہمارے رائٹرز اور اس کے بعد جناب آرتی ہے باری ہوق کی اس ڈرامے کو بہت سے لوگ ہوق پڑھ رہے ہیں اے آر وائی ڈیجیٹل میں فیصل قریشی سائمہ نور کنزہ ہاشمی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اب ہوق چونکہ ایک سنجیدہ ڈراما ہے لیکن نام ناظرین کو زیادہ اچھا نہیں لگ رہا کافی مزہکہ خیز قسم کے کومنٹ آپ کو ڈرامے کے انڈ پر یا ٹویٹر پر نظر آئیں گے اردو میں ہوق دروازے پر پکڑے جانے والے یا پھندہ ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے لیکن ڈرامے میں جو احساس ظاہر کیا گیا ہے وہ بالکل مبھم ہے ہو سکتا ہے کہ بنانے والے نے ترپ یا بدلہ جیسے مزید لطیف نام کے لیے تصفیہ کر لیا ہو کیونکہ ڈرامے کا پلوٹ اسی کے گرد گھومتا ہے پوک صرف اس تصویر کے ساتھ نیچے نہیں جاتا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور جناب اس کے بعد باری آتی ہے ڈراما سیریل وحشی کی یہ ڈراما کیا مطلب نکالنا چاہتا ہے ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہے ایک بدسلوکی کا شکار بچہ بڑا ہو کر ایک متشدد آدمی بنتا ہے کہانی میں صلاحیت گو کے موجود ہے لیکن نام اچھا نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں ہمیں گزرے دنوں کی پنجابی فلموں کی یاد دلاتا ہے جیسے وحشی گجر اور وحشی جٹ شاید وحشی نام اپنے اندر بہت بڑا ٹرن آف ہے ایسے ڈرامے کو کون دیکھتا ہے آؤ لوگو تخلیقی صلاحیت پیدا کرے خود میں اگر آپ کسی ممکنہ کہانی کی لکیر کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو شاید آپ وحشی کے بعد کسی بکتر نام کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہوں گے اس کے نام اور ڈرامے کی بدولت خوشحال خان کی تصویر کم از کم ہمارے لئے وحشی ہونے کے متدر آدف ہے اور جناب اس کے بعد ہم بات کریں گے عشق جلے بھی یہ بھی ڈراما بہت ہی عجیب نام کے ساتھ ہے اس میں ہمارے اور آپ کے پسندیدہ وحاج علی اور مدیہہ امام نے مرکزی کردار ادا کیا ہے نام کی طرح ڈراما بھی مزہ کخیز ہے ایک ہلکی پھلکی رومانی کومیڈی جو آپ کے موٹ کو بڑھا دے گی چاہے آپ اسے کبھی دیکھیں اچھے موٹ میں دیکھیں پورے موٹ میں دیکھیں مصروفیت میں دیکھیں یا فارغ وقت میں دیکھیں اس ٹرامے نے خوبصورتی سے نوجوان محبت کے جذبے اور اس کی آزمائشوں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے لیکن ہماری خواہش تھی کہ اس کا کوئی اور بہتر نام ہوتا جیسے تیری میری لف سٹوری ٹائپ کوئی خلقہ پھلکہ سا رومنٹک سا نام ہوتا تو شاید عوام کی توجہ اس کی طرف زیادہ اچھے طریقے سے مرکوز ہوتی اور جناب ایک اور آخر میں ایک اور نام بہت سے نام اس میں آ سکتے ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ایک دلچسپ کہانی لیکن عجیب نام کے ساتھ وہ ہے گھسی پٹی محبت ایک جدید کہانی ہے ہم اسے سمجھتے ہیں لیکن سنجیدگی سے اس سے بہتر اس کا کوئی نام ہو سکتا تھا کیونکہ کہانی کے مطابق کوئی بھی بہتر نام اس کو دیا جا سکتا تھا تو جناب یہ تھی آج کی فہرس آپ کو سوچئے کہ سیانی میسنی وحشی گھسی پٹی محبت عشق جلیبی اور ہک یا ہک ان تمام ڈراموں کے جو کہانی اور پلوٹ ان کی کہانیوں کو مدد نظر رکھیں ذہن میں لائیں اور سوچیں اس سے بہتر نام کیا ہو سکتا تھا اگر آپ بھی ان ڈراموں کو دیکھ رہے ہیں ووچ کر رہے ہیں پڑی پابندی کے ساتھ تو آپ نے کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ ان ڈراموں کے متبادل کے طور پر کون سا نام دینا پسند کریں گے سیانی کے لیے کیا میسنی کے لیے کیا وحشی کے لیے کیا گھسی پٹی محبت کے لیے کیا عشق جلیبی کے لیے کیا اور ہوت کے لیے کون سا نام تجویز کریں گے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں